مولانا صفحات علی محمد زبیت محمد زبیت مولانا صفحات علی محمد زبیت اتنا وقت دیتے ہیں ہم لوگوں کو خاصتر بھی اتنی محنت کرتے ہیں اس فرام کے لئے خاصتر بھی صرف کہ لوگوں کو تقیق مستمد معلومات پہنچائی جائے جی ہاں اس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین اللہم آمین مولانا صفحات کے حال چلیں طبیع طبیعت کیسی ہے پہلے تو حال چل پہل پہل پوچھ لیتے ہیں الحمدللہ حمدللہ بھئی ہم یہ جو محبت کرتے ہیں اس محبت کے طفیل ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ علمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے ہمارے اعلاق کی حفاظ فرما اور خاص طور پر کورونا وائرس کی وبا جو ہمارے سروں پر آئی ہوئی ہے اللہ علمین انسانیت سے اس وبا کو دور فرما دے آمین اللہم آمین اللہ حمد محرم صاحب وہ ماہ شابان کی فضیلت ماہ شابان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی تمہیدی گفتگو رکھیں گے تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے جی عبداللہ بھائی ابھی ہم ماہ شابان سے گزر رہے ہیں چونکہ یہ مہینہ رمضان کی تمہید ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے تو زیادہ مناسب تھا کہ اس مہینہ میں بھی روضہ جیسی عبادت کا زیادہ سے زیادہ احتمام اور چونکہ ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روضوں کا احتمام فرمایا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روضہ رکھنا نہ چھوڑیں گے اور آپ روضہ چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روضہ نہیں رکھیں گے فما رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل سیام شہر الا رمضان وما رأیتو اکثر سیاما منہو فی شعبان میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روضہ رکھا ہو اور میں نے آپ کو شعبان کے مقابلہ میں زیادہ روضہ رکھتے ہوئے کسی بھی مہینے میں نہیں دیکھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں سیوٹر عقیب کی روایت ہے کہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روضہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا گویا ان روایات سے پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روضہ رکھتے تھے اور شعبان کے مہینے میں روضہ رکھنے کا بہت زیادہ احتمام کرتے تھے ماہ شعبان میں روضہ کی اس قدر پابندی کی بنیاد پر بعد اہل علم نے کہا ہے کہ شعبان کے روضے سارے مہینوں کے روضوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے یہاں تک کہ حافظ ابن رجب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ماہ شعبان کے روضے حرمت والے مہینوں کے روضوں سے بھی افضل ہیں سبھان اللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اس قدر روضوں کا احتمام کیوں فرمایا ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روضہ رکھنے کی آخر کیا حکمت ہے تو اس کا جواب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے چنانچہ سننے نسائی کی روایت ہے حضرت عسامہ بن سید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کسی بھی مہینہ میں اتنا زیادہ روضہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روضے رکھتے ہیں یعنی حضرت عسامہ بن سید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے آخر روضہ کیوں رکھتے ہیں چنانچہ آپ سے پوچھا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کسی بھی مہینہ میں اتنا روضہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روضہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ او مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کا شکار ہیں شعبان کا مہینہ او مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس عامال پیش کیے جاتے ہیں لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روضے کی حالت میں ہوں اس حدیث سے پتا یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دو حکمتوں کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ روضوں کا احتمام کرتے تھے پہلے حکمت یہ کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں اور یہ بات بلکل واضح ہے کہ جس وقت لوگ غفلت میں ہوں اس وقت عبادت کا عجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب کسی کام میں شرکت کرنے والے زیادہ ہوں تو اس کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے اور جب اس میں شرکت کرنے والے کم ہوں تو اس کی انجام دہی طبیعت پر گرہ گزرتی ہے شاق گدرتی ہے اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ فتنہ اور فساد اور مشغولیت کے وقت میں عبادت کرنا ہماری طرف حجرت کے جیسے ہے دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے عامال بھی اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اور بندے کے عامال کی قبولیت میں روضہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں اللہ کے سامنے توادو ہوتا ہے انکساری ہوتی ہے فروتنی کا ادھار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روضوں کا احتمام کرتے تھے اور لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے روضے رکھتے تھے حالانکہ آپ او ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیئے گئے تھے اب ہمیں اس مبارک مہینے میں روضے کا کس قدر احتمام کرنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہمارے سامعین کر سکتے ہیں بلکہ روضہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات تلاوت قرآن کا بھی اس مہینے میں کثرت سے احتمام ہونا چاہیے اللہ والے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے سلمہ بن سحیل کہتے ہیں کہ اللہ والے کہا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے اور جب ماہ شعبان کی آمد ہوتی تو حبیب بن ثابت رحمت اللہ علیہ کہتے کہ هذا شہر القرآن یعنی شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے اور عمر بن قیس الملائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے آتے ہی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یقصو ہو جاتے تھے تو ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ چونکہ رمضان کی تمہینہ ہے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روضوں کا احتمام کیا ہے اس لیے ہمیں بھی کثرت سے ماہ شعبان میں روضوں کا احتمام کرنا چاہیے ماہ شعبان کے روضوں کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے روضے رمضان کے روضوں کے لیے مشق اور ٹریننگ کے حیثیت رکھتے ہیں تاکہ کچھ دن پہلے روضے کا تجربہ کر لینے سے اس کی ادائیگی میں کس طرح کی پریشانی نہ ہو سکے اور پوری دل جمعی کے ساتھ رمضان کے روضے رکھ سکیں اور جب رمضان کے روضے کے لیے یہ روضے ٹریننگ کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی شعبان کے روضے جب ٹریننگ کے حیثیت رکھتے ہیں تو ہم جس طرح اپنے دنیاوی کاموں کی بحسن و خوبی انجام دہی کے لیے ٹریننگ کورس کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے سکیں تو اسی طریقے سے رمضان کی آمد آمد ہے اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ شعبان میں ہی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اطاعت الہی کے کاموں میں خود کو پیش پیش رکھیں رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی طریقے کار ہو سکتا ہو اسے شعبان میں ہی اختیار کریں رمضان میں کیے جانے والے کاموں کی لشٹ بنائیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سر پر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور انہوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی ہے بلکہ اس کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے اور وہ سوچتے رہتے اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے ٹریننگ حاصل کریں شعبان کو ٹریننگ کورس بنائیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے عبادات کا احتمام کریں پھر اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس عامال بھی پیش کی جاتے ہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس کے اکثر ایام میں رودے رکھیں تاکہ ہمارے عامال اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ٹھاریں اور اخیر میں ہم یہ بھی عرض کریں گے اپنے بھائیوں سے اپنی بھائیوں سے جن بھائیوں اور بھائیوں کے فرض رودے چھوٹے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے شعبان میں ہی ان چھوٹے ہوئے رودوں کی قضا کر لیں کیونکہ یہ رودے جو چھوٹ گئے تھے کسی ادھر کی وجہ سے آپ کے ذمہ ہیں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ان کی ادائیگی ضروری ہے اور شعبان یہ موقع ہے چھوٹے ہوئے رودوں کے قضا کرنے کا بھی اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے امیر یا رب العالمین اللہ حمامین مولانا سے بہت شکریہ بہت مفصل اور بہت مدلل بیان آپ کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سمجھ کریں وقت کے بعد دوارہ واپس آئیں گے تو ہم کچھ کولرز بھی لیں گے اور کچھ سوالات دیں محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سے کریں گے یہ سمجھ کریں گے اگر شاہ سے ایک دوافتر آپ کا استفال ہیں اور ہمارے ساتھ ایک کولر موجود ہیں حلیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حلیو آپ کو میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حلیو آپ کو میری آواز آ رہی ہے حلیو آپ کو میرے خلال میں لائن کٹ گئی ہے تو ایک سوال تھا بہنا آسان تھا سوال ہے مولانا سے کہ وہ اکثر بشتر ایسا ہوتا ہے جب شاہبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا شاہبان سے پہلے بھی کبھی کبھی کہ کشنوں کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں پیغام کے کہ وہی اس تاریخ کو رمضان آ رہا ہے اور رمضان کی آمد کی سب سے پہلے جو خوشخبری سنائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اور آپ بھی دوسروں تک اس خبر کو پہنچائیں تو اس خبر کی کوئی حقیقت ہے مولانا صاحب جی بلکل عبداللہ بھائی بہت سارے بھائی دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کا کام کرتے ہیں حاناکہ یہ بات اقل میں بھی نہیں آتی کہ صرف رمضان کی پہلے پہلے خوشخبری سنانے سے جہنم کی آگ اس انسان پر حرام ہو جائے گی اس طرح کی باتیں جہالت پر مبنی ہوتی ہیں اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہ تو موضوع حدیث میں ہے منغرت حدیث میں ہے چے جائے کہ صحیح اور دعیف حدیث میں پائی جائے گویا کسی نے اس طرح کی بات کہی اور اس کو عام لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا حاناکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات اگر بے گیر تحقیق کے منصوب کرتے ہیں تو سخت وعید بتائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقویل علیہ ما لم اقل فلیتبوی مقعدہ من النار کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس لئے کوئی بھی بات بے گیر تحقیق کے دوسروں تک فوروارڈ نہیں کرنی چاہیے بہت ہی بہت ہی مہنگی بات کیا آپ نے مولانا صاحب بہت ہوا شکریہ اچھے مولانا صاحب یہ کالن ہے مہار ساتھ علیہ السلام علیکم مولانا صاحب عمران مول رہا ہوں عمران میں کیا چالے کیا پوچھیں مولانا صاحب سے آپ پوچھا کہ مجھے سوچ آتی ہے سوچ ہا بھی ہونے سے کہ بہترین نہیں ہونے رہتی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا صاحب آپ کو اس سے چواب دیں گے تو بیچینی ہو جاتی بس تھوڑا سا یعنی وہ کہ نوٹ فیلنگ ویل محسوس کرتے ہیں بس نا ایسا ہے کچھ بیچینی ہو جاتی ہے آواز بھی سوری آتی ہے ہاں کانوں میں یعنی ایسا لگتا ہے کہ آواز آ رہی ہے بہم 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 ہے بہم مولانا صاحب ابھی پوچھنا مولانا صاحب ابھی بتا دیں گے مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں ٹھیک ہے مولانا بھائی خوش رہا کریں اور مسکراتے ضرور رہا کریے آپ مسکراتے نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب تو خرامی ہمارے مولانا بھائی تھی بہم شکریہ مولانا بھائی جی مولانا صاحب کو کچھ کہہ رہے تھے پہلے مولانا بھائی کے جواب دیتے ہیں پھر آپ سے سوالاتے ہیں جی مولانا بھائی نے اس سے پہلے بھی پوچھا تھا اور ہم نے ان کے سوال کا جواب دیا تھا آج بھی ہم ان سے کہیں گے کہ تین کام کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اسی میں آپ کے لئے شفا ہے پہلے نمبر پر پانچ وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں اور سنتوں کا بھی احتمام کریں پانچ وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں اور سنتوں کا بھی احتمام کریں دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اگرچہ تین چار آیتیں ہی کم نہ ہوں دیلی قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں تیسرے نمبر پر عذکار و عورات کا احتمام کریں اگر یہ تین کام کیا تو انشاءاللہ آپ کا پروبلم دور ہوگا ہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں اور ان سے بھی مشورہ لیں کیونکہ کچھ نفسیاتی معاملہ بھی ہوتا ہے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی کریں اللہ رب العالمین آپ کو شفاہ آتا فرمائے گا انشاءاللہ آمین اللہم آمین ہمارے امران میں بتا رہے تھے کہ ان کا ڈاکٹروں سے بھی رابطہ ہے اور امران سب سوالات کی طرف آتے ہیں مشکل مشکلی سوال تو نہیں آج تو بہت آسان آسان سے نفاس کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی نفاس کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے کس چیز کی عبداللہ بھائی نفاس کی بات کر رہا ہے نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے اس کی کم سے کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے جب خون بند ہو جائے عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نماز رودے کی پابندی کرے اس لئے میں بہت ساری بہنیں کو تاہی کرتی ہیں حانا کہ جب ہی خون بند ہوا اگرچہ دس دن میں ہو نماز رودے کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے البتہ چالیس دن آخری حد ہے سنی ابی دعوت کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں نفاس والی عورتیں چالیس دن تک بیٹھتی تھیں یعنی چالیس دن انتدار کرتی تھی یہ آخری حد ہے اس کے بعد اگر خون آتا ہے تو سمجھیں گے کہ یہ بیماری کا خون ہے اور غسل کر کے نماز پر نہ ضروری ہوگا ماری اللہ علیہ وسلم ہماری سیال کو ہماری کاس چاہیے ماشاءاللہ ڈوڈی بھائی خوش راہ کیجے کیا پوچھیں گے مرانا صاحب سے کیا پوچھیں گے کچھ راہ یہ ہے کہ ابھی فرزل نمازوں میں فرزل نماز میں کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے شہی آیا نفل اور سندت نے بھی اکر کوئی غلطی ہو جاتا سجدہ سہو ہے یا نہیں بس ٹھیک ابھی مرانا صاحب تفصیل سے بتائیں گے آپ کو ٹھیک ہے روڈی بھائی بہت شکریہ سامنکیو بھائی خوش کی اتشاہ سے حجیم انہوں سے کیا جواب دیں گے جی سلیم بھائی نے پوچھا ہے کہ فرز نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں اگر نفلی نمازوں میں یا سنتوں میں بھی غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا جی ہاں جیسے فرز نمازوں میں غلطی ہونے پر سجدہ سہو لادیم آتا ہے ویسے ہی نفلی اور سنت نمازوں میں بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے اور سجدہ سہو بنیادی طور پر تین حالتوں سے خالی نہیں یا تو شک ہو جائے یا کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے اگر کمی ہو تو سجدہ سہو لادیم آتا ہے زیادتی ہو تو سجدہ سہو لادیم آتا ہے یا شک ہو یعنی تین رکعت پرہا یا چار رکعت پرہا دونوں میں شک ہے تو اس وقت سجیس ہو کرنا لازم آتا ہے اچھا مولان صاحب میں ذہن سے نکل گیا اور شابان کے سلسلے میں ماہ شابان کے سلسلے میں ہماری بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر ایک صاحب نے سوال کیا کہ شابان کی پندرہ تاریخ کے بعد روزے نئی رکھنے چاہیے یا ایسا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ نہ رکھیں تو بہتر ہے ہاں ایسا ہے جی ایک حدیث میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدن تصف شعبان فلا تسومو کہ جب پندرہ شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے البتہ اگر کوئی آدمی البتہ کوئی آدمی پندرہ شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ممانیت ہوگی اگر کسی نے پندرہ شعبان سے پہلے بھی روزے رکھے ہیں تو اس کے لیے ممانیت نہیں ہوگی ورنہ قائدہ یہی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے مت رکھو تو اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے نہ رکھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان میں پورے شعبان میں روزے رکھے جا سکتے ہیں البتہ ایک دو دن پہلے روزے نہیں رکھے جائیں گے تاکہ رمضان کے روزے کی تیاری کی جا سکے بہت اچھی بات ایک بہت آسان سوال ہے کہ بچے پر نماز کب فرض ہوتی ہے جی بچے پر نماز اس وقت فرض ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے اس میں سے فرمایا بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے جب تک کہ بچہ یا بچی بالغ نہ ہو تب تک کہ اس پہ نماز فرض نہیں ہے لیکن ماباپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے کو اور بچی کو بلوغت سے پہلے بھی اگر بچے یا بچی سات سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا حکم دیں اور دس سال کے ہو جاتے ہیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی نماز تر کرنے کی وجہ سے پٹائی کریں سننے ابی دعوت کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو اور دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو یہ اس لئے ہے کہ نماز کی اہمیت کو سامنے میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر ماباب کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیں سات سال سے ہی اس لئے یہ بات علماء کہتے ہیں کہ اگر ماباب اپنے بچوں کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں اور دس سال کی عمر میں نماز تر کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی نہیں کرتے ہیں تو ماباب گناہگار ہوں گے اگرچہ بچے پر یا بچی پر اب تک نماز فرط نہیں ہوئی ہے اور ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا قرآن کی قسم اور قابع کی قسم جو افسر و بشتر لوگ کھا لیتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں اس طرح سے وہ جی قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں البتہ قابع کی قسم نہیں کھا سکتے دونوں میں فرق ہے قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے اور قابع کی قسم اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ قابع مخلوق ہے قائدہ یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے جیسے کوئی قابع کی قسم باپ کی قسم جان کی قسم آہ کی قسم کسی بزرگ کی قسم کسی کی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر اور اشرق جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا سخت وعی ہے اللہ کو افر جی اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا تَحْلِفُ بِعَابَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلِيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْلِيَ اسْمُدْ کہ تم اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ باپ کی قسم ماں کی قسم باپوں کی قسم مت کھاؤ جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے کی قسم کھائی جا سکتی ہے کیوں اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اس لیے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے لیکن عام طور پر لوگوں میں یہ دو عادت ہوتی ہے کہ مصحف ہاتھ میں اٹھا کر یہ قسم کھاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن بھی اللہ کا ہی کلام ہے اللہ کو اکتا ہے بہت بہت شکریہ مرآن صاحب اور مرآن صاحب ایک بہت ہی آسان کے سوال ہے کہ یعنی آسان کے مطلب ایک عام پہم سی بات کروں گا میں کہ لوگ کسی کی تعریف اگر مو پہ کر رہے ہیں اس کا کیا حکم ہے اسلام کے اندر جی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ کہ جب تم مو پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو ان کے چہروں پر کرتے ہیں یہ غلط ہے البتہ اس لئے میں قائدہ امام نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف کو سن کر کے پھولے نہیں سماتا اور اتراہت کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے انسان کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے لیکن ایسا آدمی ہے جس کی اگر حقیقی تعریف کی جا رہی ہے اور تعریف کی ویسے وہ اتراہت کا نہیں ہوتا ہے فریب میں ممتلا نہیں ہوتا ہے تو ایسے انسان کی حقیقی تعریف جو واقعی اس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو اس کے سامنے میں اس خوبی کو بیان کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں اس طرح کی خوبیاں بیان کی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تھا کہ شیطان جس راستے پر عمر کو دیکھتا ہے اس سے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے یہ بھی ان کی خوبی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ مولانا صاحب مولانا صاحب بہت اچھا جواب دیا آپ نے اور وہی کے بعد یہ جو سوال بڑا مشکل تھا حالکہ مدر اس کی بڑا بڑی اچھا مفصل جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ اچھا لگا مولانا صاحب وقت ہمارے پاس کیونکہ ختم ہونے جب زیادہ لگتا ہے تو پھر ہم نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ ایک دو سوالات اور بھی کر لیے جائیں اسے ایک بہتی آسان عام پہم سا ایک کسیرے سوال بھیجا تھا کہ لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد روحیں تو یہ کہاں پہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے جی روحوں کے بارے میں اگر روح نیک ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو ان کا اچھے انداز میں استقبال ہوتا ہے اور ان کا نام علیئین میں لکھ دیا جاتا ہے پھر قبر میں روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور حساب و کتاب ہوتا ہے اس کے بعد جنت کی نعمتیں ان کو ملنے لگتی ہیں اسی طرح مومن کی جو روح ہوتی ہے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے جسم میں پھر لوٹ کر کے دوبارہ اٹھائی جائیں گے جبکہ کافر یا گناہگار جو جہنم میں جانے والا ہوتا ہے وہ مرتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف لوٹائی جاتی ہے تو اس کے لئے آسمان کے دروادے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا نام سجین میں لکھ دیا جاتا ہے اور پھر اسے دوبارہ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے جس میں اسے سزا ملتی رہتی ہے اور یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے جو دنیاوی زندگی سے بلکل الگ زندگی ہے انعام کیسے ملتا ہے اور سزا کیسے ملتی ہے برزخی زندگی میں اس کی کیفیت خود ہمیں نہیں بتائی گئی بس مولانا سے واقعی میں چلتی ہے پہ دعا کی بات کریں گے کیونکہ آج کل کے حالات بھی اسے چلنے ہیں کرفی کے حالات ہیں اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں خاص طور پر انہوں کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ جو بیچارے بیرزگار ہیں خاص طور پر ان حالات کے اندر جن کو مالی مشکلات کا ذہنی مشکلات کا بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو تمام بھائیوں اور بہنوں کے مسائل حل فرما دے الہ العالمین جو لوگ پریشانے حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے الہ العالمین جو لوگ بیرزگار ہیں الہ العالمین غیب سے ان کے لئے حلال روضی کا انتدام فرما دے الہ العالمین جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لئے نیک جھورے کا انتدام فرما دے الہ العالمین جو بھائی کرونا کی بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں جو بہنیں بھی کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں الہ العالمین انہیں شفای عاجلہ کاملہ نصیب فرما الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا اور وفاد دینا تو ایمان پر وفاد دینا وَسَلِللہمَ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین اللہم آمین بہت بہت شکریہ